یہ بتائیے گا کہ ہمیں بچپن سے ڈرائیا گیا ہے مولوی کی جانب سے برازرہ سی بات پر ڈرائیا گیا ہے اور بہت ڈرائیا گیا ہے ہمیں ڈر لگتا یعنی اور میں یہ کہنے میں آر محسوس نہیں کر رہا ہمیں آپ سے بھی ڈر لگتا فار انسٹنس میں یہ بتاتا ہوں کہ آج آپ نے جس سے بات کی آپ نے کہا کہ اگر بیماری نہ ہو اگر پریشانی نہ ہو تو پھر رب کی ضرورت نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے آپ کہہ سکتے آپ کا علم زیادہ ہے لیکن ہمیں یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے وہ جو روایتی مولوی ہے اس نے ڈیٹھ سال پہلے کی بات ہے جب آپ نے کہا کہ فرض نمازیں جو ہے وہ آپ نے پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو گئی تو میں جمعہ پڑھ رہا تھا وہاں پہ مولوی صاحب نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ یہ عادت نہیں بنانی یہ بنا لی تو گناہ ہوگا یعنی وہ اس بات پہ بزد تھے ہم نے کس طرف جانا ہے دیکھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا دین میں آسانی والا معاملہ یہ علماء نے جانبوچ کے پبلی کو بتایا نہیں ہے جن کو پتا تھا مجورٹی کو تو پتا ہی نہیں ہے تو چونکہ مجورٹی کو پتا نہیں ہے ان کے آگے سٹوڈنٹس بھی وہی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں عموماً ہمارے جو علماء ہیں یہ بیسیکلی نہ تو مفتی ہیں نہ عالم ہیں یہ نقال ہے یہ نقال ایک بقاعدہ ٹرم ہے جو علماء کے ہاں پائی جاتی ہے جو ایک فتوے کو نقل کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں مفتیاء اور علماء جو واقعی جنوان قرآن و سنت سے ایکسٹیکٹ کرتے ہیں مسائل کو بہت کم لوگ ہیں تو چونکہ یہ زیادہ تر نقال ہے ان کے بڑوں نے اگر کوئی بات ایسی نقل کی ہے یہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ دین کے اندر آسانی لوگوں کو بتائی جائے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین میں آسانی بتا دی لوگوں کو تو لوگ ٹیلر میڈ اپنا دین بنانا شروع کر دیں گے حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے البتہ خود یہ ساری آسانیاں اویل کر رہے ہوتے ہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ خود نہیں اویل کر رہے ہیں صحیح میں آپ کو جنون ایک اہل حدیث عالم دین کا واقعہ سنا ہوں حالانکہ اہل حدیث جو ہیں وہ بکش مسلمان ہے ایس کمپیر ٹو باقی مقاطبے فکر کے کیونکہ وہ ٹرو سینس کے اندر بخاری مسلم کو نہ صرف کوٹ کرتے ہیں بلکہ فالو کرنے ہی کوشش کرتے ہیں جی ٹی لیون میں ان کی مسجد ہے تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا یہ آلموسٹ ٹو تھاؤزن ایٹ نائن کی بات ہے اس وقت تو مجھے اتنے لوگ نہیں جانتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے مجبوراں ان کا نہیں بلکل یہ تو رافزیوں کا شیعوں کا طریقہ ہے تو میں نے انہیں کہا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زہر اور اثر کو جمع کیا اور مغرب اور اشاہ کو جمع کیا اور جب تابعین نے ابن اباس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا تو انہوں نے دو جملے بولے نمبر ون تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی تنگی حرج باقی نہ رہے اور نمبر ٹو تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے صحیح اچھا یہ سولہ سو اٹھائیس سے لے کے سولہ سو سینتیس تک نمبر ہے اس کا صحیح مسلم ہے انٹرنیشنل اسلام 360 میں آپ ڈال لیں 1628 سے 1637 اس کے اوپر بقیادہ جو تبویب ہوئی ہے باب باندھا گیا اس میں موجود ہے سفر اور حضر دونوں میں نمازوں کو جمع کرنا تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو موجود ہے نبی اسلام نے تو جمع کی ہے تو آپ تو کہتے ہیں ہم اہلِ حدیث ہیں انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھے کہا انجینئر صاحب آپس کی بات بتاؤں میں بھی جمع کر لیتا ہوں بعض اوقات میں اپنی بیوی کے ساتھ جب بازار میں شاپنگ کے لیے نکلتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس نے ٹائم پہ فارغ نہیں ہونا تو ہم جمعات کروا کے نظور اثر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں پھر ہم آرام سے مغرب اشاء کے وقت آتے ہیں نمازیں جمع کرتے ہیں لیکن عوام کو نہیں ہم یہ بات بتا سکتے ہیں عوام کو نہیں بتا سکتے عوام کیوں نہ آسانی کو اویل کریں کیوں فرقہ واریت کی وجہ سے چونکہ شیعہ نے ایک زد لگا لی کہ انہوں نے ہمیشہ نمازوں کو جمع کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سنی ہیں ہم ہمیشہ نمازوں کو الگ پڑھیں گے درمیان کا راستہ نہیں نکالیں گے حالانکہ شیعہ کی جو کتاب ہے نحج البلاغہ جس میں مولا علی کے خطبات اور خطوط ہیں اس میں بقیدہ جو مولا علی کا ایک مکتوب ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنوں کے نام لکھا اس میں انہوں نے پانچ نمازوں کے الگ اوقات بتائے نمازیں جمع کرنے کا اس میں نہیں موجود یہ افضلیت ہے اور یہ جواز ہے اور یہ جواز اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج بھی جو لوگ اہم پوسٹوں کے اوپر ہیں جس طرح آرمی چیف ہیں پرائم نیسٹر ہیں اور چیف جسٹس ہیں ان کے پاس ٹائم اتنا لیمیٹیڈ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ سانی موجود ہے اسی طرح سے جو لوگ یورپ اور امریکہ میں جابز کرتے ہیں ان کو جاب کے دوران بمشکل آدھے گھنٹے کا بیس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اور وہ عموماً اپنے شہر سے باہر تیس چالیس کلومیٹر تک بھی چلے جاتے ہیں بیس کلومیٹر کے بعد وہ مسافر تصور ہوں گے صحیح مسلم کے تحت اگر شہر سے باہر نکل گئے ہیں وہ نمازوں کو جمع بھی کریں اور فرض بھی دو دو پڑھیں دو زور دو اثر اس کی ایسے لوگوں نے نماز شروع کر دیئے اور آخری بات سہی بخاری کی حدیث ہے کہ دین ہے ہی آسانی کا نام انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو جب علم آتا ہے تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے حالانکہ جب علم آتا ہے تو انسان آسانی میں چلا جاتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ دین نے ہمیں کہاں کہاں ریلیکس رکھے اور یہ ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس لیے تاکہ امت اس سے نفع اٹھائے صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے کہ صورت النساء کی یہ آیت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا حالت خوف میں تو کوئی حرج نہیں اگر نمازوں کو قصر کر لو تو اس سے تو لگتا ہے کہ حرج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے اور اگر خوف ہو تو کرنا چاہیے ورنہ نہیں انہوں نے کہا میں نے سیم یہی کوسچن نبیل اسلام سے پوچھا تھا کہ اب تو ہم حالت امن میں ہیں کیا ہم اب بھی سفر میں نمازوں کو مقتصر کریں تو نبیل اسلام نے فرمایا یہ اللہ نے آسانی دی ہے اسے لو دیکھیں نبیل اسلام کی منٹیلٹی دیکھیں اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں اتنا اسٹونشنگ عمل لکھا ہے سیدنا علی کا اس سے بڑھ کر میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ بڑا حیران کون ہے پبلک کے پوائنٹ اپ یو سے ویسے تو نبیل اسلام سے اوپر کسی کا فرمان نہیں سیدنا علی جب اپنے دور خلافت میں دوسرے شہر میں سفر کرتے ہیں اور واپسی پہ آتے تو امام بخاری نے نکل کیا ہے کہ وہ کوفے کے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن کوفے میں انٹر ہونے سے پہلے نمازوں کو کسر کرتے تھے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالی کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اگرچہ میں گھر پہنچ کے پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن میں شہر کی بانڈری کے باہر باہر نماز کو مختصر کر کے پڑھوں میں اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں یعنی صحابہ اکرام اہل البعی تو اللہ کی آسانیوں کو اویل کرنے کو دین سمجھتے تھے یہ دین کو مشکل بنانے کو یہ کوئی دین کی خدمت سمجھتے ہیں باقی جو آپ نے وہ ایک جملہ بولا نا میں نے جو ایک بلنٹ جملے بولتا ہوں اس طرح کے جملے قرآن و سنت میں موجود ہیں یہ لوگ بولتے اس لیے نہیں کہ انہوں نے صدیوں سے کلچر یہ ڈویلپ کیا ہے کہ جو بندہ ذرا سا اس طریقے سے ہٹ کے بات کرے گا وہ گستاخ ہو جائے گا میں نے یہ کلچر توڑا ہے میں نے کہا یہ گستاخی نہیں ہے تم جس چیز کو گستاخی بتاتے ہو یہ گستاخی کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں عربی میں گاف ہی نہیں ہے اس کے لیے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں سب سے بڑی بات عربی میں تم اور آپ ہی نہیں ہے آپ کو بھی تم کہا جاتا ہے تم کو بھی تم کہا جاتا ہے لوگی کامی ختم ہو گیا اور اردو میں ہم اس ہی میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہنا یا فرماتا ہے کہنا ان لڑ دے رہو ٹھیک ہے عربی زبان کے اندر اس طرح کے فرق نہیں ہے پھر اللہ تعالی نے جو الفاظ قرآن میں استعمال کیے صحابہ اکرام نے انہیں کوٹ کیا وہ اس طرح کے الفاظ تھے جو آج نارمل زندگی میں ہم بولے تو لوگیں یہ تو بڑی گستاخی کا رہے ہیں مثلا حضرت ابو بکر کا جو پہلا خطوہ ہے نبی الاسلام کی میت کے اوپر اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کان کھول کر سن لو تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے وسال فرما گئے وسال بھی عربی کا لفظ تھا وفاد بھی عربی کا لفظ تھا انہوں نے کہا مر گئے فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَات فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات بے شک مر چکے اور یہ حضرت ابو بکر کی اپنے الفاظ ہیں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی حدیث کو اٹھ کی ہے اپنے الفاظ اور پھر ثرائٹیکل صحابہ میں تو کوئی بھی حضور کی عبادت نہیں کرتا تھا انہیں یہ پتا تھا کہ جیزیس کرائیسٹ کے نام کے اوپر سب سے بڑا شرک پھیل ہے محمد رسول اللہ نے بھی دوسرا جیزیس کرائیسٹ مان جانا تھا اگر حضرت ابو بکر اس وقت یہ بلی نہ مار دیتے یہ بات کر کے بلکل صحیح کیونکہ بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بھلا نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا